پی ٹی وی کے سنہرے دور میں شہرت پانے والے ففٹی ففٹی کے کومیڈین ماجد چانگیر بگرتی ہوئی صحت کے باعث لاہور میں انتقال کر کر انتقال سے قبل انہوں نے ایک مقامی یوٹیوب چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بچورت پہلیوں کو پینکات کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں ایک بار اے آر آئی ڈیجیٹل پر وسیم بادامی اور اکرار الحسن کے مذبانی میں نیچی ٹی وی شو پر مدعو کیا گیا تھا اس شو کا مقصد بورے کومیڈین کے طبعی اخراجات کے لیے رقم اکٹھا کرنا ٹیلی دھون کے ذریعے فنڈ وریزنگ کرنا تھا وسیم بادامی اور اکرار الحسن لائف شو کے دوران ماجد چانگیر کے لیے دس لاکھ روپے جمع کرنے میں کامیاب ہوئے وسیم بادامی نے مبینہ طور پر کومیڈین کو ایک کوکل نئی گاڑی دینے کی پیشکش بھی کی تاکہ ان کے لیے ہسپتال میں سفر کرنا آسان ہو ماجد چانگیر نے اپنی بیپسی بتاتے ہوئی کہا کہ وسیم بادامی اور اکرار الحسن میرے پیروں کے قریب بیٹھ گئے گویا کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں اور کہنے لگے یہ تیوٹا کرولا آپ کی ہے جو اس وقت سٹوڈیو میں موجود تھی انہوں نے مزید کہا شو ختم ہونے کے بعد میں نے انہیں بار بار فون کیا اور پیسے اور گاڑی کی بھیک مانتے رہے لیکن انہوں نے نہ تو میری کال کا جواب دیا اور نہ ہی میری ترخواست سنیں میں نے ان سے ترخواست کی کہ کم اس کم مجھے علاج کے لیے پیسے ہی دے دیں لیکن انہوں نے مجھے پیسے دینے تک کی زحمت نہ کی میں ان کا آخرت میں احتساب کروں گا انہوں نے اپنے انتقال سے قبل عمرہ پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا جو پوری نہ ہو سکی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین آپ دیکھ رہے ہیں انفو پوائنٹ اور میں ہوں نورین سید مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور ناکھ کمیرہ دینے ہمارے چینل